جنابِ چیئرمین تاریخ میں پاکستان کی تاریخ میں پہلی دفعہ ہوا ہے کہ اس ویشتناک واقعے پر پوری قوم متحد ہے اور پوری قوم ہمارے علماء اکرام ہمارے بچوں بچوں نے ہمارے تمام سیاسی جماعتوں نے پرجور مضمت کیے مگر جنابِ چیئرمین اس واقعے کی نوبت نہ آتی اگر یہی علماء اکرام یہی ہمارے رضا ربانی صاحب یہی ہمارے لیڈر آف آوس یہ جتنے بھی تھے یہ جتنے پہلے واقعات ہوئے گوجرا کا وہ واقعہ جس میں چھے افراد کو زندہ جلا دیا گیا ان چھے افراد کی چیخیں اس ایوان میں گونج رہی اس پر اتنی وہ مضمت نہیں اگر کاش یہی جو بٹھے میں زندہ دو کرسچن مرد اور خواتین کو ڈال دیا گیا اس پر اس طرح سے یک جیتی ہوتی تو یہ واقعہ نہ ہوتا سریش کمار کو فیکٹری میں کراچی کی فیکٹری میں تو انہیں مذہب کا غلط الزام لگا اس کو رگر رگر کر اس کا دماغ اس کا مغز نکال دیا گیا مار دیا گیا اگر اس پر مضمت ہوتی تو یہ واقعہ نہ ہوتا اسی طرح سے مجھے بولنے دیں مجھے بولنے دیں میں پانچ منٹ لوں گا زیادہ نہیں لوں گا پانچ منٹ جو آپ نے کہا ہے وہ پانچ منٹ لوں گا میں مجھ سے تجاویز بھی لیں کہ ایک اقلیت کی حصیت سے میں آپ کو بتا دیں جس طرح سے ہمارے ہاں لوگوں نے کہا کہ ہمارے ہاں مذہبی انتہا پسند نہیں پھیلی ہمارے نوجوانوں میں پھیلی ہے تو اس کے اسپاپ کیا ہیں اور ان کو دور کرنے کے لیے کیا اقدامات کرنے چاہیے جناب چیئرمن جب اسلام کی بات آتی ہے سلامتی کا مذہب ہے اور میں مانتا ہوں جب جب میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کے بارے میں پڑھتا ہوں اور جب میرے دوستوں نے بتایا وہ اتنی شان کے تھے مالک تھے اور وہ رحمت اللہ عالمین تھے یہ بھی میں مانتا ہوں اور انہوں نے اپنی زندگی میں جو دیئے جو بڑھیا ان کے اوپر کچرا پھینکتی تھی وہ ان کے لیے پوچھنے جاتے تھے تو میرے یہاں پر جو ان کے امت ہی ہے وہ ان کی برداشت سے کیوں سبق نہیں سیکھتے اور میں میں کہتا ہوں میں جب پڑھتا ہوں خلفہ راشدین کے بارے میں 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 جب پڑھتا ہوں حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کے بارے میں میں جب پڑھتا ہوں حضرت عثمان غری رضی اللہ تعالیٰ کی زندگی کے بارے میں میں جب پڑھتا ہوں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کے بارے میں اور میں جب پڑھتا ہوں حضرت علی علی کرم لواجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کے بارے میں ان کے واقعات ہر واقعات میں آپ دیکھیں گے کہ انہوں نے ہمیشہ صلی اللہ رحمی کا اور انصاف کا درس دیا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ہمیشہ یہ کہا یہاں تک کہا کہ اگر کوئی مسلم کسی غیر مسلم پر ظلم زیادتی کرتا ہے تو روز قیامت کے دن میں اس کا وکیل ہوں گا تو میں حیران ہوں کہ اس کے عمد ہی اس طرح سے کس طرح سے ہیں مجھے سمجھ نہیں آرہا میں بیان کرنا چاہتا ہوں کہ حضرت علی کرم جب پلیز ہی کرتا ہے پلیز بیٹھیں میری آخر میں سنیں کہ کس طرح سے وہ ختم ہو سکتا ہے میری یہ تو بات سنیں سنی میں کہتا ہوں کہ اس کی وجہ اس کی وجہ دو منٹ اس کی وجہ یہ جو ہمارا نساب ہے جہاں پر بار بار اقلیتوں کے بارے میں لکھا گیا ہے کہ جو ہے نا دوسرے مذہب کی توہین کے بارے میں جب تک کم پیصل صاحب ایک دو منٹ میں ہے پلیز چلے صاحب چیرمن صاحب بہت بہت شکریہ آپ کا وقت کم ہے بہت اچھی باتیں کیے انہوں نے بہت اچھی باتیں کیے آپ نے آپ نے جو باتیں کیے ہیں اس میں سب نے اس کی پذرائی کیے کیونکہ وقت کم ہے سب ساتھیوں کو موقع میں میں اپنی بات ختم کرتا ہوں میں نے صرف یہ کہنا ہے کہ ایک چیز جو ہم نے دیکھی کہ اکروس تا بورڈ سب نے مضمت کی اس کی اس واقعے کی سب نے مضمت کی ہے آپ کو ٹائم دے دیا اور تمام طبقوں نے وہ تمام طبقے تمام سیاسی جماعتیں تمام نظریہ کے دوپر میں آپ کے کلیگ ہیں پورے پاکستان نے جو آواز اٹھائی ہے اس واقعے کے حوالے سے ہم نے دیکھا کہ اکروس تا بورڈ پورے ملک میں ایک کنسنسس جو ہے وہ پایا گیا ہے کنسنسس پایا گیا ہے اور نہیں نہیں دنیشتہ آپ پانچ منٹ بول چکے ہیں جمعے کی نماز کا ٹائم ہے ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے یہی جی میں دوبارہ شروع کرتا ہوں انہوں نے ٹائم لیا اچھا فیضل صاحب جنرمن صاحب جی